ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہو رہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ریٹائرڈ میجر آدل فاروق راجہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے ان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر پابندی لگوائے گی پھر پتا چلا کہ ان کی والدہ جو پاکستان میں ہوتی ہیں انہیں اٹھا لیا گیا میجر ریٹائرڈ آدل فاروق راجہ کے خلاف برطانیہ میں جا کے جو آئی سائی پنجاب کے سیکٹر کمانڈر ہیں برگیڈر راشد نصیر انہوں نے ایک کیس بھی دائر کیا ہوا ہے اس کیس کی کیا صورتحال ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے کاروائی اور کس طرح کروٹ بیٹھنے کا امکان ہے اس حوالے سے بھی آج کے شو میں ہم گفتو کریں گے اس کے علاوہ میجر ریٹائرڈ آدل راجہ جو کبھی افواج پاکستان کی ففت جینیشن وار کا حصہ ہوا کرتے تھے وہ باغی کیسے ہو گئے اور یہ جو خاموش مجاہدین ہیں جن کے حوالے سے میجر ریٹائرڈ آدل راجہ معلومات فرام کرتے ہیں اور بڑی سنزنی خیز قسم کی جو ہے وہ معلومات ہوتی ہیں ان معلومات کی حقیقت کیا ہے اور خاموش مجاہدین والا کیا قصہ ہے آج کے شو میں اس حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے تو جناب میجر ریٹائرڈ آدل فاروق راجہ جو ہیں ان کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے ان کے جو گرینڈ فادر ہیں وہ بھی پاکستان آرمی میں انہوں نے سرو کیا ہے غالباً لیفٹین کرنل کے رینگ سے وہ ریٹائر ہوئے انیس سو اکتر کی جنگ میں وہ بھارت کی قید میں چلے گئے تھے اور وہاں کچھ عرصہ جو ہے انہوں نے قید میں گزارا جو میجر ریٹائرڈ آدل فاروق راجہ کے والد ہیں عمر فاروق راجہ وہ بھی پاکستان آرمی میں رہے ہیں اور میجر کے رینگ سے ہی ریٹائر ہوئے اور خود جو آدل فاروق راجہ ہیں وہ بھی میجر کے رینگ سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ان کے چچا کرنل ریٹائرڈ افتخار آزم جو ہے وہ بھی آفاج پاکستان میں رہے ہیں اور ریٹائرڈ آرمی آفسر ہیں اور یہ جو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی والدہ کو اٹھا لیا گیا ہے تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا بتایا تھا کہ ان کے چچا جو ہیں کرنل ریٹائر افتخار آزم ان کی والدہ اور ان کے چچا کے بیٹے ان تینوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا پھر انہوں نے بتایا کہ جی ان کی والدہ خیریت سے گھر واپس آ گئی ہے لیکن جو ان کے چچا ہیں کرنل ریٹائر افتخار آزم اور ان کے بیٹے وہ بدستور جو ہیں وہ غائب ہیں لاپتہ ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہے تو میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ جو ہے وہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے وہ کیسے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے اب وہ اسی باتیں اس حوالے سے ہوتے ہیں لیکن اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ غیر ضروری جو ہیں وہ چیزیں ہیں ہم جو ہے صرف اس حوالے سے اپنی جو بلوگ ہے آج کا وہ اس کا فوکس یہ ہے کہ جی وہ کب فیفت چینیشن وار کا حصہ بنے اور پھر باغی کیسے ہوئے تو ہم اسی پہ جو ہے وہ فوکس کریں گے تو جب میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنے اور لیفٹین جنرل آصف غفور جو اس سے پہلے میجر جنرل کے طور پہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنے تھے اور بڑا بڑے جو ہے وہ انہوں نے شورت حاصل کی ان کا جب تبادلہ ہوا اور بابر افتخار صاحب جو ہیں وہ جب آئے اور بعد ازاں وہ بھی لیفٹین جنرل کے طور پر موٹ ہو گا ہے اور ابھی وہ کور کمانڈر کراچی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تو جب یہ میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر بنے تو اس وقت میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ جو ہیں وہ ان کی خدمات حاصل کی گئی کی گئی انہیں ففت جنریشن وار جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا گیا دراصل آپ کو معلوم موگا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے ایک بھارتی ریٹائر فوجی افسر ہیں میجر ریٹائر گورو آریا وہ میڈیا پہ جو ہے وہ آپ کو چھائے ہوئے نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اور انڈیا کا جو مین سری میڈیا ہے اس پہ بھی تو پروگرام یہ تھا منصوبہ یہ تھا کہ جی اس کا توڑ کیا جائے میجر گورو آریا جو ہیں ان کا توڑ کیا جائے اور ان کے مقابلے میں میدان میں اتارا گیا میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ کو اور جیسا کہ ان کے مقابلے میں اتارا گیا تو ان کا جو ٹارگٹ ایریا تھا وہ انڈیا تھا انڈیا کا جو پرپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اس کا جواب دینا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داریوں میں شامل تھا میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ کی تو ان کا انگریزی اخبار جو ہے نیشن اس میں میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ کا کالم شروع کروایا گیا اور جو ریٹائر فوجی افسروں کی تنظیم ہے پاکستان ویٹرنز سوسائٹی اس کا سپوکس پرسن بھی میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ کو جو ہے وہ اب بنوایا گیا اور یوں وہ ٹویٹر پہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے اور ساتھ ساتھ وہ انگریزی میں کالم لکھنا جو ہے وہ شروع ہو گئے اور کالم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر پڑھے ہیں ان کے جو آرٹیکل نیشن اخبار میں شائع ہوئے تو سب جو ہے وہ آپ کو انٹی انڈیا انڈیا سینٹر جو ہے وہ قسم کے کالم ہے اور وہ فاجہ پاکستان کا آئیس آئی کا دفاع کرتے ہو جائے وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایک کالم مثال کے طور پر انہوں نے لکھا دو دسمبر دوزار بیس کو نیشن اخبار میں اس کا عنوان تھا ایک کیس آف سور گریپس اس میں انہوں نے آشر عظیم صاحب جو ہیں جنہوں نے دھوان ڈراما سے جو مشہور ہوئے اور مالک فلم بھی جنہوں نے بنائی اب وہ چونکہ کینیڈا میں چلے گئے اور وہاں سے وہ انہوں نے جو ہے وہ افاجہ پاکستان پر تنقید شروع کر دی اور تنقیدی قسم کے ویلاگز وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں تو انہیں دراصل چیلنج کیا میجر ریٹائیڈ عادل فروغ راجہ نے اپنے اس آرٹیکل میں اور انہیں جو ہے وہ بڑا دبنگ قسم کا جواب دیا اور ساتھ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جی کبھی تو آپ جو ہے وہ بڑے پاک فوج کے ساتھ ہوتے تھے اور مل کے کام کیا کرتے تھے اور اب اگر خلاف ہو گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیا آپ کا ایجنٹ ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ میجر ریٹائیڈ عادل فروغ راجہ نے اٹھایا اور جیسے جتنے بھی آرٹیکل شائع ہوئے ہیں اس دور میں وہ سب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں فوج کا بھی دفاع کرتے ہیں اور فوج کے تنقید کرنے والوں کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیتے نظر آتے ہیں ٹویٹر پہ جیسے میں نے کہا کہ انہیں پرموٹ کیا گیا اور بڑے وہ سرگرم ہوئے میجر ریٹائیڈ عادل فروغ راجہ اور میں ذاتی طور پر کئی ایسے صافیوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹر پہ جب میجر ریٹائیڈ عادل فروغ راجہ کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی جواب دینے کی کوشش کی کچھ موضوعات اور معاملات کے حوالے سے تو بقاعدہ انہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ان کا کام جو ہے وہ انڈیا کا جو پرپیگنڈا ہے اس کا توڑ کرنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے تو براہ کرم آپ اس کو چیلنج نہ کریں تو اس طرح سے جو ہے یہ میجر ریٹائیڈ عادل فروغ راجہ جو ہے وہ ففت جنیشن وار کا حصہ تھے وہ کام کر رہے تھے اور ٹارگٹ ایریہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ان کا انڈیا تھا انڈیا سینٹرک ایشیوز جو ہیں اس پہ وہ بات کرتے تھے اور ان کے پرپیگنڈے کا جواب دینا جہا ہوا ان کی بنیادی زمنداری تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پھر ہوا یوں کہ جی آہ دس اپریل دوہزار بائیس کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تحریک عدم اعتماد ہے وہ آہ منظور ہو گئی اور جو وزیریعظم عمران خان انہیں گھر جانا پڑ گیا اور یہاں سے جو سیم پیج تھا وہ پھٹ گیا اور جیسے میں نے اپنے پہلے ایک ویلاغ میں آپ کو بتایا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنے اساسا جات تھے جتنی جو ٹیم تھی پرجیکٹ عمران کی اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ توڑنے میں اور اپنے ساتھ لے جانے میں جو ہے وہ کامیاب رہے یہ بڑی پریشانی تھی اور اب بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو جہاں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باغی ہوئے وہاں پہ جو پیجر اٹائرڈ عادل فاروق راجہ ہیں وہ بھی باغی ہو گئے اور ففت جنریشن وار میں انہوں نے اپنے سمت جو ہے وہ تبدیل کر لی اور فوج پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ترقید کرنا شروع کر دی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آہ ووٹ اف نو کانفیڈنس جس کو آہ ریجیم چینج آپریشن کہتے ہیں عمران خان صاحب اور اس کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ گھر جانا پڑا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو جو آرمی چیف ہیں جنرل کمر جویت باجوہ انہوں نے لاہور میں جو فوج کے ریٹائرڈ آفسرز ہیں ان سے گفتگو کی تھی اور بڑی لمبی ٹوڑی نشیست ہوئی تھی اور بڑی کھولی ڈولی جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی اس پہ جو ہے آہ بیجر ریٹائرڈ آدل فاروق راجہ نے اس کی تفصیلات وہ پبلک کر دی تھی وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی وہ لگ بات ہے لیکن انہوں ہیں وہ تفصیلات جو ہیں وہ پبلک کر دیں تھیں اور پھر جب جو ہے وہ ٹوٹر پہ بھی وہ ایکٹیو ہو گئے اور فوج پہ ترکیل شروع کر دی اور یہ جو سابق فوجیوں کی تنظیم تھی جو پاکستان ویٹرن سوسائٹی اس کے پلیٹ فارم سے بھی کیونکہ وہ اس کے سپوکس پرسن تھے تو وہ بھی کچھ پریس ریلیز جو ہیں وہ ایسی سامنے آئیں جس پہ فاصلے اور دوریاں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمارا بندہ تھا وہ ایک انگائیڈ میزائل جو ہے بن گیا ہے یا کم از کم یہ ہے کہ جی وہ توپوں کا روح جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب وہ ہم ہی اس کے جو ہے وہ نشانے پہ ہیں تو جب یہ سین ہو گیا تو اچانک ایک دن پتہ چلا کہ میجر ریٹائرڈ آدل فاروق راجہ جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں وہ لا پتہ ہو گئے ہیں انہیں ایجنسیو نے اٹھا لیا ہے وہ دراصل انہیں شاید اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ نکلے اور وہ نہ صرف بچ نکلے بلکہ وہ بیرون ملک جانے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دو دن بعد جو ہے یہ پتہ چلا کہ جب وہ خیر خرید سے برطانیہ پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو اہلیہ ہیں سبین قیامی وہ برطانوی شہری ہیں اور اس حوالے سے انہیں بڑی جو ہے وہ مدد ملی اور وہ لنڈن چلے گئے اور وہاں جا کے سیٹل ہو گئے اور پھر انہوں نے وہاں جا کے جس طرح گھر کا بھیدی ہوتا ہے تو گھر کے بھیدی کی طرح انہوں نے لنکڑھانا شروع کر دی اپنے ویلاغز کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا اور بہت اگریسیو قسم کا ان کا موقع جو ہے وہ رہا ہے اور اب بھی ہے تو اس میں ایک جو نیا ٹرنلیا کہانی نے وہ جون دوہزار بائس میں لیا جب زمنی الیکشن ہو رہے تھے اور میجر اٹر آدل فاروق راجو جو ہیں انہوں نے آہ مسٹر ایکس کہنا شروع کر دیا اور پھر عمران خان نے بھی مسٹر ایکس کہنا شروع کر دیا جو لاہور میں آئیس آئی پنجاب کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں آہ برگیڑے راشد نصیر انہیں مسٹر ایکس کہا کے بلانا شروع کر دیا اور ان پہ الزام لگایا میجر اٹر آدل فاروق راجہ نے کہ جی وہ انہوں نے لاہور ہائی کوٹ کا مکمل طور پر جرگمال بنا لیا ہے ان کی آسداری سے لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور دھاندلی کا منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے اور بڑی بھرپور قسم کی دھاندلی جو ہے وہ آئیس آئی کرنے جا رہی ہے اور سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں آئیس آئی پنجاب کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں برگیڑے راشد نصیر اچھا اس پہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک سرونگ میلٹری آفسر کی طرف سے ملک سے باہر جا کے کسی کے خلاف جو ہے وہ کیس کیا گیا ہے اور یہ مثال یہ نصیر تب قائم ہوئی جب آئیس آئی پنجاب کے سیکٹر کمانڈر برگیڈر راشد نصیر جو ہیں انہوں نے برطانیہ جا کے سوک کیا میجر اٹر آدل فاروق راجہ کو اور ان کے خلاف حد تک عزت کا دعویہ جو ہے وہ وہاں دائر کر دیا اور ایک نہیں بلکہ دو کیس ان کے خلاف ہوئے اور ابھی تک بھی وہ زیرے التواہ ہیں ایک کیس برگیڑے راشد نصیر کی طرف سے کیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ مسلمی نون کے جو کارکن ہیں ناصر بٹ ان کے طرف سے کیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کے جو وکیل ہیں وہ ایک ہی ہیں اور یہ دونوں مقدمات ابھی تک زیرے التواہ ہیں اور یہ جو برگیڑے راشد نصیر نے کیس کیا ہوا ہے میجر اٹر آدل راجہ کے خلاف اس کی ابھی جولائی دوہزار تئیس میں جو ہے وہ سماعت ہے اور پچھلی سماعت پہ عدالت نے میجر اٹر آدل فاروق راجہ کو آن لائن حاضری کی اجازت دے دی تھی انہوں نے کہا تھا جی میری جان کو خطرہ ہے تو میں فیزیکلی وہاں نہیں آ سکتا خضارے سے خالی نہیں ہے تو عدالت نے انہیں اجازت دے دی تھی ٹھیک ہے اب وہاں آنے کے بجائے جو ہے وہ آن لائن سماعت میں شریک ہو جائیں اور اپنی حاضری جو ہے وہ لگوا دیں اب اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ظاہرہ ایک تو یہ وہاں جو لیٹگیشن ہوتی ہے اور اس کے لیے وکیل جو ہے وہ بڑی بھاری سے لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے سیکیورٹی کاسٹ جو ہوتی ہے مقدمے کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروانے پڑتے ہیں اس کے بغیر کاروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی تاکہ کیس اگر آپ جیت جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہار جائیں تو پھر وہ ڈیمیجز اگلا بندہ جو کلیم کرے تو اسے عدالت جو ہے وہ ادایگی کر سکے تو اس کیس کے جو سیکیورٹی جو کاسٹ ہے وہ ڈھائی لاکھ پاؤنڈ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ جمع کرائی جانی ہے وہ یہ بھی سوال ہے کہ جو وکیل کے کی فیس ہے یہ جو ڈھائی لاکھ پاؤنڈ جمع کروانے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کاسٹ کے طور پر یہ کون کروائے گا کیا یہ برگیڈی راشی نصیر صاحب اپنی جیب سے ایک سرکاری ملازم جو ہے کیا اس کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ افورڈ کر سکے یا پھر یہ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے یا ان کے محکمے کی طرف سے جو ہے یہ اخراجات بیر کیا جا رہے ہیں اس کی کوئی تفصیل جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جی چلیں ان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ان کا محکمہ کھڑا ہو حکومت کھڑی ہو سفارت خانہ ہو لیکن میجر ریٹائر آدل راجہ جو ابھی بیرون ملک ہیں اور پاکستان میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے جو پراپرٹیز ہیں ان کے جو سجات ہیں انہیں بھی جو ہے وہ فریز کر دیا گیا ہے تو وہ کس طرح سے یہ ایکسپنسز بیر کریں گے تو مجھے پتا چلا ہے کہ جی برطانیہ میں بینک جو ہے وہ ان کا ایک لیٹیگیشن فنڈ ہوتا ہے اور آپ وہاں سے لون لے سکتے ہیں کردہ جو وہ لے سکتے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے اور یہ مقدمہ آپ کو تب ملتا ہے جب وہ کیس کو اسیس کرتے ہیں اور اس میں ساٹھ فیصد امکانات ہوتے ہیں مقدمہ جیتنے کے تو تب بینک آپ کو جو ہے وہ لون دیتا ہے اور میری معلومات کے مطابق میجر ریٹائر آدل فاروق راجہ جو ہیں انہوں نے لیٹیگیشن فنڈ سے جو ہے رجوع کیا ہے یہ جو ہے کرزہ لینے کے لیے لون لینے کے لیے تاکہ اس کے مقدمے میں وکیل کی فیصد جو ہے اور دیگر ایکسپینسز جو ہیں وہ اسے بیئر کر سکیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ چلی رہا تھا کہ موجودہ دنوں میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ نو مہی کے بعد جو ہے وہ چیزیں پھر سے ایکسلریٹ ہو گئی اور آہ بڑے بڑے جو جو ایک تھوڑا وہ سوفٹ کارنر تھا یا نیوٹرلیزم کا تھوڑا وہ تھا کہ جی ہم نے کھل کے میدان میں نہیں آنا تو وہ آہ جو نیوٹرلیزم والی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور کھل کے جو ہے وہ آہ میدان میں آگئی ہماری اسٹیپلشمنٹ جو ہے تو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج جو ہے میجر ریٹائر آدل راجہ کا اس پہ پبندی لگوا دیگی اور اسے جو ہے وہ بند کروا دیگی اور پھر میجر ریٹائر آدل راجہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی والدہ اور ان کے چچا کرنل ریٹائر افتحار آزم اور ان کے چچا کے بیٹے جو ہیں ان تینوں لوگوں کو جو ہے وہ ناملوم افراد نے اغواہ کر لیا ہے وہ لا پتا ہو گئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی ان کے والدہ واپس آگئی ہیں لیکن ان کے چچا کرنل ریٹائر آزم افتحار آزم اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں تو یہ قصہ ہے اور پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی ایک آہ ریٹائر فوجی افسر جو ہے وہ فوج کے خلاف آہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کابو نہیں آ رہا اور پڑے کوشش کے باوجود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر حربہ آزمات چکی ہے اور وہ اسے فکس کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے اور ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے اور شروع میں جیسے میں نے کہا کہ میجر ریٹائر آدل راجہ جو ہیں وہ اکثر بڑی سنسنی خیز قسم کے معلومات دیتے ہیں بڑی دھماکہ خیز قسم کے انکشافات کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی خاموش مجاہدین جو ہیں ان کے مطابق مجھے یہ معلوم ہوا ہے اور یہ معلومات جو ہیں وہ مجھے تک مجھتی ہیں تو یہ خاموش مجاہدین کون ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے اور یہ جو خبریں وہ شیئر کرتے ہیں یہ معلومات جو شیئر کرتے ہیں وہ کتنی اتھنٹک جو ہیں وہ ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ جو چونکہ وہ خود ففت جنریشن وار کا حصہ رہے ہیں اور یہ پریجیکٹ امران ہے آہ اس میں بہلے آخر میں ہی صحیح لیکن بڑا متحرک اور فوال کے دار انہوں نے ادا کیا ہے دوزار بیس میں دوزار اکیس میں تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے ان کے روابط بھی ہوں گے اور ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہوگی ان کے لنکس بھی ہوں گے اور واقعی ہر جگہ کچھ خاموش مجاہد ہیں بھی صحیح جو سرکاری اداروں میں بھی آئیسائی میں بھی ہوں گے فوج بھی ہوں گے عدلیہ میں بھی عمران خان کے چانے والے اور ہمدرج جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو خبریں ہوتی ہیں جو میجر ایٹر آدل فاروق راجہ خاموش مجاہدین کے حوالے سے شیئے کرتی ہیں وہ اندازوں اور تخوینوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں اور اس کے صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا مثلا یہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے وہ دراصل خاموش مجاہدین پہ ہی تقیہ کیا گیا اور خود عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو اس والے سے اسیسمنٹ تھی اور جس سوچ کے تحت جو ہے جس منصوبے کے تحت یہ ملٹی انسالیشنز پہ اسکری تنصیبات پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور یہ جلاو گھراؤ کیا گیا پلان یہ تھا اور توقع یہ تھی کہ جی نو مئی کو جب یہ ہوگا جلاو گھراؤ اور کورک ونڈر ہاؤس پہ ہم قبضہ کر لیں گے جی ایش کو ہم چلے جائیں گے یہ توڑ پھوڑ ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو خاموش مجاہدین ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے اور آرمی چیف جنرل آسم انہی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہو جائے گی کو ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ غلط تھی اور جو لوگ یہ تخمینے اور اندازہ لگا رہے تھے وہ فوج کی حرارکی کو شاید جو ہے وہ نہیں سمجھتے انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ افاجہ پاکستان کے اندر آج تک کبھی جو ہے وہ بغاوت نہیں ہوئی سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس میں بغاوت کے گنجائز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلاد اور کو اجاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سمسائی کرنے کے بعد بہلے کریں یعنی گھنٹی ضرور دمائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اوٹوکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ